اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اور ملکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے میری دعائیں ہیں کہ اللہ پاکہ آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں تو یہاں پہ میں بس آپ سے اپنے آفیس جو ایک چھوٹا سبوی ہے وہ شیئر کر رہی تھی میں آفیس میں بیٹھی تو میں نے کہا کہ چلنے میں آپ سے تھوڑا بہت آفیس کا جو شیئر کر لوں ایسے تو میری چینل پر آریڈی ہے میں نے آفیس کا فول ٹور دیا تھا تو بس یہ میری ٹیبر ہے تو بس بیٹھے بیٹھے میں نے کہا کہ چلیں آپ سے شیئر کرتے ہیں تو آپ سب بتائیں کہ آپ سب کیسے ہیں اور آپ کے ہاں کا موسم کیسا ہے اور لائف کیسی گزر رہی ہے اس کے بعد میں گئی تھی گروسری کرنے کے لیے اور تمیمی سپر مارکیٹس ہیں کہ یہاں پہ یونیورسٹی میں میں نے یہاں سے کی تھی کچھ گروسری کیا سکتے آپ کیونکہ آپ کو پتا کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بائی کرنی پڑتی ہیں کیونکہ جو منتھلی گروسری آتی ہے اس میں بائی ٹیبلز این فروٹس دہی بریڈ ایسی چیزیں ہوتی ہیں دیری آئٹم جو آپ کو دباہ سے پرچیس کرنے ہی پڑتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹوٹل بل تھا ون سکسٹی ون اور جو چیزیں اس میں آئی ہیں وہ بھی آپ کو میری سوچا دکھا دیتی ہوں میں نے دی تھی دو در چکن جو کی ٹویل ہنڈڈ گرامز ہے اور فیٹس اور جو اس کی سکین ہے وہ ریموف کرنے کے بعد ای ٹھنگ ہنڈ گرامز رہ جاتی ہوگی یا تھا آوزن گرامز ون کیجی ہی رہتی ہے اس کے بعد میں نے یہ بیف لیا تھا ٹوین ٹی ون ریالز پر کیجی تھا پر ٹی ون کیجی سے الگ ہے اور ساتھ میں یہ بیف کا ہی کیمہ چپڑی کباب بہت پسند ہے تو میں ایک سر بناتی رہتی ہوں اور میں یہی کیمہ لے آتی ہوں کیونکہ جو پینکٹ میں ہوتا ہے اسپیشلی بیف یا مٹن کا کیمہ تو اس میں تھوڑا بہت زیادہ فیٹ ہوتا ہے اور اس کی بائنڈنگ اتنے اچھے سے مجھ سے نہیں ہو پاتی ہے اس طرح سے میں نے کھا کے چلے یہ لے لیتے ہیں تو اس میں کافی اچھا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سمیل وغیرہ نہیں ہوتی ہے اور ساف ستھ رہا ہوتا ہے بریڈ ہمارے گھر ویکلی آتی ہے کیونکہ ہم بڑوں میں سے کوئی کھائے نہ کھائے بچے میرے ہمیشہ بریڈ کے ساتھ ہی بریکفرس کرتے ہیں ساتھ میں کوئی کمبرز ہیں دھنیا پودینہ ہیں اور یہ تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ گھر میں موجود ہوتا ہی ہے یوگرٹ بھی میرے فریج بھی ہر وقت موجود ہوتا ہے جی اور بچوں کے لیے اوریو لے کے آئی تھی بچوں کو بسکٹس دینے پہتے ہیں سناک میں ڈریڈلی کھاتے ہیں اتنے زیادہ نہیں ہو ساتھ میں یہ فن چکن نگٹس ہیں سملا کے میں فرس ٹائم لائی تھی اور مجھے بچوں تو کھال گئے تھے مجھے یہ اتنے اچھے نہیں لگے تھے ویسے میں یہ نگٹس وغیرہ خود اتنے شوق سے نہیں کھاتی اور میرے گھر میں جوس بھی ہمیشہ اویلیبل رہتا ہے کیونکہ بچوں کو جوس بہت پسند ہے ساتھ میں ہی محرم تھا دس محرم ہم نے کہا کہ دعا کے لئے کر رہے تھے کیونکہ یہاں پہ جو نیاز ہوتی ہے اس کے لئے میں بنا رہی تھی زردہ اور ساتھ میں بنا رہی تھا بٹ یہ کہ ہمارے نیبرز میں کوئی بھی یہاں پہ پاکستان انڈین فیملی نہیں ہیں جو بھی ہیں سب اربس ہیں تو اربس میں یہ ٹرین بلکل بھی نہیں ہے وہ کہیں پہ بھی نیاز وغیرہ نہیں کرتے بس روزہ رکھتے ہیں افتار ہی کرتے ہیں میں نے کبھی نہیں کسی کے گھر سے کچھ عصیف کیا اور اس لئے میں نے بھی کسی کو کبھی کچھ گھر میں نہیں بھیجا اور آپ کو بتا کہ باہر کے ممالک میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پہ کون نیڈی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں رائس لیے تھے ساتھ میں کھویا میں نے گھر میں ہی بنا لیا تھا نٹس ہیں جنہیں میں نے کارٹ کے ساف کر رکھ لیا ہے بٹر لیا ہے میں نے یہاں پہ ٹری ٹیبل سپون کے قریب اس میں لونگیں ڈال دی ہیں اور ساتھ میں ڈال دی ہیں رائس نہیں تھے میرے پاس کیونکہ میں ہمیشہ باسمت نہیں لیتی ہوں اور زردہ تو سعودی عرب میں میرے حاصل میں فرسٹ میں بنا رہی ہوں میں نہیں بناتی یہاں پہ مدنجن اور زردہ وغیرہ کیونکہ کوئی بھی کھانے والا نہیں ہوتا اس وجہ سے یہاں پہ میں نے ان سب چیزوں کو فرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دوں گی میں ملک اور نٹس اگر آپ چاہتے تو اس میں کشمیش جال سکتے ہیں میں نے کشمیش چوکے پھلاو کے لیے ارکھی تھی اس لئے میں نے اس میں ایڈ نہیں کی تھی اور مجھے پرسنلی کشمیش پسند نہیں ہے ہاں میرے ہزبین کو ضرور پسند داروں مجھے بول بھی رہے تھے کہ تم نے کشمیش شاید نہیں کی تو میں نے کہا کہ سوری نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب میں بناوں کی ویسے بہت مزے کا بنتا ہے بہت پھر ہوئی ہے کہ اس میں بہت زیادہ شگر بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ مکھن گھی جو بھی آپ ڈالتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑے تھوڑا سا بندہ ڈائیٹ کونشنس ہو جاتا ہے یہ کہ بہت زیادہ میٹھا ہے اور جب بن جاتی ہے چیز تو جب تک ختم ہوتی وہ ہم فیمیلز کو ہی زیادہ تک کھانی پڑتی ہے شگر میں نے ڈالی تھی ایک کپ کیونکہ رائس میں نے پاس دو کپ تھے ویسے تو کچھ لوگ شگر بلکل سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ رائس سے میچ کر کے ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں اگر دو کپ چابل ہو تو میں نے اتنی زیادہ نہیں ڈالی تھی مجھے لگتا تک کہ زیادہ ہو جائے گی یہاں پہ جو باسمتی رائس سے بوائل ہو گئے جو میں نے ڈالا تھا وہ مہنگو یا لو کلر ہے اگر آپ سیفرون ڈالیں گے تو بلکو زردی جیسے کلر آئے گا یہ تھوڑا سا اورنجش تھا اور کیمرا کی لائٹ میں تو زیادہ ہی اورنجش لگ رہا ہے تو یہاں پہ ملک اور جو شگر مکس ہو چکے ہیں جو واٹر ٹیکس سے وہ ڈرائے ہو چکے ہیں تو اس لئے میں نے اس میں جو رائس سے ڈالیں رائس میں نے دقریبا سیونٹی پرسنٹ کو کیے تھے کیونکہ یہ باسمتی رائس ہے آپ کو پتا ہے کہ باسمتی رائس سیلا کی طرح اتنی جلدی اتنا سور اتنا ٹائم نہیں لیتے ہیں تو مجھے یہ تھا کہ یہ ٹوٹ پوٹ نہ جائیں بہت الحمدللہ جسر ریزلٹ آیا تھا ٹوٹے نہیں ان کو میں اچھے سے مکس کر دوں گے اس کو دم پر لگ دوں گی چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ جو بھی اس میں دودھ وغیرہ یا پانی رائے گیا وہ ڈرائے ہو جائے اس کے بعد اس میں ہم اٹ کر دیں گے اپنا کھویا وغیرہ اسے میں دم پر لگا لیا تھا چار سے پانچ منٹ کے لیے پروپر دم پر نہیں لگایا تھا بس یہ کہ اس میں دودھ وغیرہ تھا وہ ڈرائے ہو جائے یہاں پر میں ڈال دوں گی روکے اوڑا تقریبا ون ٹی سپون کے قریب ڈالا تھا اور پھر اس کے اوپر ہم ڈال لیں گے اپنا کھویا میرے پاس کیونکہ چم چم غلاب جاون یہ سب چیزیں نہیں تھی تو میں نے کب غلاب جاون بنانے بیٹھوں کی تو بہت ٹائم لگ جائے گا بس کھویا ہی ایڈ کر لیا تھا اور یہ بھی کافی مزے کا بن گیا تھا کھویا ایڈ میں نے ہاف رکھا تھا گانشین کے لیے ہاف اس میں ایڈ کر لیا تھا اور پھر اس کو لگا لیا تھا دم پر اور یہ بھلا کام میں نے کھر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ہم بنائیں گے پھلاؤ پھلاؤ کی جو ریسی پی ہے وہ میں نے شیئر نہیں کیوں کیونکہ اکثر میں شیئر کر چکے اور اس ویڈیو نے کافی لمبا ہو جائے تھا کیونکہ ان کے بعد یہاں پہ بڑھتر وغیرہ میں نے واش کر کے رکھ لیا مجھے اپنا واش پیسن بلکو بھی بسند نہیں ہے کیونکہ یہ عزیز علماریوں کے ساتھ آیا تھا اور اس کی حالت بہت گندی ہے ہمیں پاکستان کہتے ہیں واپس آئے تھے تو یہ کبھی صاف ہونے کا نام نہیں لیتا ہے ہمارا زردہ جونس ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے دم اچھے سے آ چکا ہے تو آپ دیکھیں کہ کھویا بھی ملٹ ہو گیا اور بہت ہی یمی بنا تھا جب آپ ایک بائٹ لیٹس میں کھویا اور ڈرائی فروٹس اور سب کچھ اکوال ہی آ رہا تھا تو بہت ہی یمی بنایا تھا اور میرے ہزبین نے مجھے کہہ جائے تھا کہ یہ اب ون سامن تو بننا چاہیے تو میں نے کہا تھا کہ چلیں انشاءاللہ بنا لیا کروں گے تو یہ ہے جی فل جو ہم نے بنایا تھا یہ پلاؤ بنایا تھا میں نے اس میں ایڈ کر لیا تھا کشمیشور کیارٹس کو بھی یہ گرین چٹنی بنائی تھی رائے تھا وغیرہ نہیں بنایا تھا میں نے اور اس آتھ میں یہ بنا لیا تھا جو زردہ آپ نے دیکھا ہے وہ اور ساتھ میں ڈرنگ تھی ہم گھر پہ اس طرف جو تھے وہ تھے دعا کروالی تھی میں نے اپنے بھائی سے اس کے علاوہ ہمیں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی جو آج کل میٹر چڑھ رہا ہے آئیشہ ٹکٹاکر کا اور اس کے بعد بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا تو بس دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دیں ہم یہاں پہ جج نہیں کر سکتے کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور وہ ہی سب کو ان کے عمال کا جو ہے جزا بھی دیتا اور سزا بھی دیتا ہے بس ہم دعا کریں گے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے دائر سے بات ہے جب آپ ایسے ہاتھ ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھی سیف نہیں ہم فیمیل سپیشلی باہر کے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا بھٹ ہمارے پاکستان میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے گلتی چاہے جس کی بھی ہو مگر ایسے انسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں اور سب کو ہدایت دیں جو ایسے کام کرتے ہیں تاکہ ہمارا پاکستان جنس ہے رہنے کے لئے ایک سیف جگہ ہو تاکہ کسی کو بھی ڈر نہ لگے اور ظاہر سی بات ہے آئینو کہ ہم مسلم ہیں ایس مسلم فیمیلز کو باہر اکیلے نہیں جانا چاہیے باوجہ مجبور یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور آئیشہ کا جو ہے ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نیوز آ رہی ہے تو اللہ جانے کے جو سچی بات ہے یا ریالیٹی وہ کیا ہے پھر بھی ریالیٹی جو بھی ہو وہ جیسی بھی تھی اس کے ساتھ جو ہوا وہ خیر غلط تھا اس میں وہ اس نے پرپسلی کیا تھا یا انٹینشنلی کیا تھا فیم حاصل کرنے کے لئے کیا تھا جو بھی کیا تھا بہت ایسا نہیں ہونا شہی تھا کیونکہ ہمارے پاکستان کی سے بہت زیادہ بھیجتی ہوئی ہے تو آج کب لوگ یہی پینٹ ہوتا ہمارے پاکستان کیوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکس لوگ ہیں لہا فیر